السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ انڈین ایکٹریس یہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا بلکہ میں ایک انسان ہوں اور ہمیں انسانیت نہیں بھولنی چاہیے آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر زاکر ناک صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں اگر میں یہ ماننے لگ جاؤں کہ میں صرف مسلمان ہوں یا صرف ہندو ہوں یا میں صرف کوئی بھی ایک مذہب کو بلونگ کرتی ہوں بھولنے لگے سوال جو ہر انسان چاہتا ہے اور ہر انسان کے دماغ میں گھومتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کی حقیقت میں سچ کیا ہے میرے خیال سے سچ انسانیت ہونی چاہیے دھرم ایک انسانیت السلام والا اللہрав satellite کیènees سارے شوز دیکھا ہوں you talk about common terms but why by a name why not by a name as humanity بائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا کہ آپ اتنے اچھے اچھی باتیں کر رہے لیکن humanity کیوں نہیں کہہ رہے نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک دھرم ایک سوچ انسانیت بس اتنا سوچ کے چلے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کچھ غلط کر پائے گا کہیں پر کوئی عورت کو الگ سے پڑھتا کرنا پڑے گا جیسے آپ نے ایک example دیئے تھا پہلے سوال پہ کہ جو mini skirt پہنے اور جو برخہ پہنے تو mini skirt پہ نظر پڑے گی پر اگر وہ انسان خود پڑھا لکھاؤ جس کی نظر آ رہی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ نسکرٹ والی پہ بھی الگ سے نظر رکھے گا بائی صاحب بہت اچھا سوال کیا گلتی تو اس کی ہے جو الگ سے دیکھ رہا ہے بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے پہلا سوال میرے کئی سوال میں نے آپ کو پہلے ہے میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ ہمارے کے سوال انشاءالLAN کو دو سوال واپت آپ کے پاتھ آئیں گے ضرور بائی صاحب نے پہلے سوال کیا تھا کہ یومینٹی کیوں نہیں یومینٹی ہونا چاہے مطلب انسانیت یہ دھرم کیوں اسلام ہندویزم دھرم کیوں انسانیت ہونا چاہے اور پہلے سوال کیا ہے کہ اگر اچھا انسان لئے تو رویل ریگولیشن کی ضرورت نے اس کے مرسان میں بعد میں دوں گا پہلے سوال نے کہا بھائے صاحب اسلام میں آپ اچھا مسلمان بن نہیں سکتے تب تک جب تک اچھے انسان نہیں ہے پہلے اچھا انسان ہونا ضروری ہے آپ سمجھ رہے آپ جب تک اچھے انسان نہیں ہیں تب تک آپ اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے سمجھ رہے پوائنٹ نمبر ایک پوائنٹ نمبر ٹو لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہمارے لئے آپ سمجھے نا اچھا انسان مطلب جسٹ پاس سکول ہم چاہتے ایک ریجویشن آپ کے اتنے قریب آنا آپ سے اتنے بات کرنا میں پہلے دو سوال کا جواب دوں مائے صاحب میں پہلے دونوں سوال کا جواب دوں گا اور پھر آپ بھی داؤں گا میں روں گا یا دروں مت انشاءاللہ آپ کو وقت دیا جائیں گا تو اچھا انسان ہونا ضروری ہے لیکن پہلا نمبر پہ آپ بولتے دھرم کی کیوں مات کر رہے میں دھرم کی اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ لوگ دھرم کو مانتے ہیں اور میں یقصانیت پہ بات کرتا ہوں بالکل صحیح کا آپ نے similarities not differences تو میرا صحیح مقصد ہے آپ پس میں یقصانیت کا اور آپ جو بولتے ہیں کہ دھرم کی بات کیوں انسانیت کی بات کس کے بلبوتے پہ کروں کہ گاندھی جی کی کس کے بات کوئی بہنچہ تو میں کہتا ہوں کہ اس کی بات مانو جو ہمارا بنانے والا ہے خدا آپ سمجھ رہے گئے نہیں آپ جو کہیں گے انسانیتے میں شاید وہ بات نہیں مانو گا کئی بات ہمارا یقصہ رہیں گے کئی بات نہیں بھی رہیں گے آپ سمجھ رہے گے نہیں کتنے بات میں وی میں ڈیفر آپ کہیں گے کہ آگے رکھو میں کہوں گا پیچھے رکھو تو جھڑا ہوئے گا تو اسی لئے اس کی بات مانے جس نے ہمیں بنایا آپ اور ہم انسان کو جانتے ہیں سب سے بہتر کون جانتا ہے ہم آپ کو بنانے والا ڈاکٹر رہنے کے ناتے میں شاید آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں کیونکہ میں سٹڈی کیا ہوں لیکن جتنے ڈاکٹر دنیا میں بیس ڈاکٹر ہو سب کو ملا کے اس سے اوپر ہے ہمارے بنانے والا ہمارا خالق ہم کو بنانے والا وہ جانتا ہے کہ دماغ کس طریقے سے انسان کا چلتا ہے تو وہ جو میں کہتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے اسی لئے اس کتاب میں آپ کو ایک بھی ورس ایک بھی الفاظ نہیں ملے گا جو انسانیت کی خلاف ہے آپ کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ خلاف ہو سکتی ہے غلط فہمی لیکن انشاءاللہ اگر غلط فہمی ہے تو موقع دیتے لوگ کو سوال پوچھنے کا تو کہا میں آپ کو جواب دے سکوں کیوں یہ غلط فہمی ہے تو غلط فہمی کو دور کرتا ہوں میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کے اندر کیونکہ اللہ کے آخری کتاب ہے اس کے اندر ایک بھی آیت انسانیت کے خلاف نہیں جتنے پہلے کتابیں آئے اس کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بنانے والا خدا نے کہا ہے کہ جب آپ کا شوہر مر جائے اس کے چتاب میں آپ بھی مر جاؤں تو میں یہ کہتا ہوں یہ کتاب میں ملاوٹ ہے کس کے طرف سے انسان کے طرف سے خدا کبھی لکھی نہیں سکتا ہے خدا کبھی کہہ سکتا ہے کہ عورت کو علمت دو لکھائے لیکن وید میں قرآن میں کیا لکھائے پہلے ہدایت علم دو عورت اور مرد کو اگر کوئی مسلمان نہیں دیکھ رہا ہو غلط کر رہا ہے اس کو سضا ہوئی گی مسلم کو مت دیکھو تو اسی لئے میں جب کہتا ہوں اسلام اسلام کے معنی ہے امن اسلام کے معنی سلم سے آتا ہے اپنی سارے خوائشیں اللہ کے حوالے کرنا خدا کے حوالے کرنا تو اسلام کا مطلب ہے امن حاصل کرنا اپنی سارے خوائشیں خدا کے حوالے کرنے کے بعد اور جو بھی شخص ایسا کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم میں تقابل مذہب کا سٹوڈنٹ ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اچھی بات صرف لیتا ہوں اور بولتا ہوں کمس کم اس کے اوپر تو عمل کرو آپ کے وید میں بھی لکھا ہوا ہے about modesty بائبل میں بھی لکھا ہوا جو میں کر چکا ہوں میرے کسٹ میں تو میں یہ اخصانیت لے کے آ رہا ہوں تو آپ اگر کہیں گے کہ انسانیت کی بات کیوں نہیں کرتے تو انسانیت کی تو کر رہا ہوں میرے پورے تقریر میں ایک بھی غیر انسانی بات کی میں نے ایک بھی غیر انسانی بات کی نہیں کی تو جب میں آج ایک بھی غیر انسانی بات نہیں کیا ہوں اگر میں نے کوئی غیر انسانی بات کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں ذاکر بھائے آپ غیر انسانی بات کر رہے ہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے میں نے کوئی غیر انسانی بات کی نہیں کی آپ سمجھے نا تو میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں آپ کو دوسرا سوال کیا تھا بھائی سام دیکھئے وقت کے ساتھ ہر چیز بدلتی ہے آپ نے کہا according to bible and quran جیسا لکھا تھا کہ adam and eve they were the first people جو پہلے آئے اس کے بعد جیسے آپ نے بتایا ہے کہ having sex with the same birth آپ نے کچھ ایسا بتایا تھا کہ they can't have relations تو وقت کے ساتھ جیسے یہ چیزیں بدلی ویسے وقت کے ساتھ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ quran سب سے آخر میں آئے جو مجھے خود بتا نہیں کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ شاید ہر چیز اوپر والے نے کسی سور سے انسان کو بھیجی اور یہ آج قرآن آئے ہوئے کئی عرصہ کئی برسو اور کئی وقت گزر چکا ہے میرے خیال سے اس میں بھی کئی بدلاؤ آنے چاہیے جہاں پر انسانیت کو بہت حق ملنا چاہیے آج کے دن میں آج آپ اتنے کہتے ہو جتنا اس میں باؤنڈیشن آپ کو دیا گیا آپ کو جو لکھا ہوا ہے آپ وہیں تک بولتے لیکن اس کے آگے کئی چیزیں یہ سوال نہیں ہے یہ ایک درخواست ہے میں سسٹم بدل نہیں سکتا مجھے اتنی حق نہیں ہے میں آپ سے بات کر سکتا ہوں لیکن شاید آپ ساری دنیا سے بات کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنی ہرے کو بلکل سہے جتنا اللہ تعالیٰ ہرے کو ہدایت دیتا ہے جتنا خوت دیتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کام بھی نکالتا ہے ماشاءاللہ بھائی صاحب کا سوال تھا کہ جس طریقے سے انسانیت آگے آگے بڑھتی ہے اس طریقے سے اصول بدلتے جاتے ہیں بلکل سہے لیکن بنیادی اصول وہی ہے بنیادی اصول ہے کہ خدا ایک ہے ایدم اس کی عبادت کرو اس کے علاوہ کسی کی مت کرو خود پر سیمت کرو تو یہ اصول ویدہ میں بھی ہے یہ اصول بائبل میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے لیکن جو سمال ایسپیکٹس ہے that may change اور چودہ سو سال پہلے اللہ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جب آخری پیغمبر بھیجا اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مہدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین میں کہ this day I have a complete my favor on you and I have chosen for you اسلام اس دن میں نے میرا favor انسانیت پہ complete کیا اور آپ کے لئے چنا اسلام اسلام معنی آپ امن حاصل کریں گے اپنی خواہشیں اللہ کے حوالے کرنے کے بعد اس کے بعد even the minor rule جو ہے وہ fix ہو گئے اس کے بعد بدلیں گے نہیں کیونکہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اب یہ جب آخری آیا ہے اس کے بعد there'll be no addition تو آج کی تاریخ میں ہمیں follow کرنا چاہئے آخری پیغمبر قرآن اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر وید میں بھی ہے تو سارے کتابیں کہتے ہیں کہ ایک خدا کو مانو بد پرستی مت کرو اور پیغمبر آئیں گے لکھا ہے بائبل پڑھیں گے بھی لکھا ہے تو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئیں گا اگر کوئی بھی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ اس سے وہی آتی ہے تو اس کو سائیکیٹریس کے پاس جانا چاہیے کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈائریکٹ بات کر کے وہی نازل کر رہا ہے تو اس کو ضرورتیں سائیکیٹریس کی وہاں تک شاید راستے نہیں کھلے شاید ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اس قرآن کو کوئی بدلیں گا نہیں اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے اور قرآن میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اس کے بعد اگر کوئی بھی دعویٰ کیا میں پیغمبر ہوں اس کا مطلب اللہ جھڑ بولے نوز بیللہ تو ہوئی نہیں سکتا ہے آپ سمجھے نا تو اللہ تو سجی بولیں گے تو اللہ جب سج بول گے اور کہہ رہے کہ آخری پیغمبر ہے اس کا مطلب اس کے بعد آپ چاہے انڈیا میں رہ رہے یا سعودی عربیہ میں یا پاکستان میں یا امریکہ میں آپ کو ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن شریف خوب دانسے تو کشتی تینکیو